جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ کا ہووست آپ کا دوست نادر احمد دوستو بھائیوں کو جھون سیرے پینتیس والے ٹوپیوں والے اور موتیوں والے کبوتروں کا شوکر آئیں گے جو کہ ہمارے بڑے بھائیوں ان کی چھات پر موجود ہیں ہنی بھائی صاحب شوکر آئیں گے پنجرے کے اندر جاتے ہیں ہمارے صلی اللہ خودی بکر کے شوکر آئیں گے خودے میں تو حل چلمچی ہے جی ہنی بھائی کیسے آپ بہت شکریہ آپ کا یار آپ نے ہمیں ٹائم دیا نادر بھائی آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنی چھت پر تو اس ویڈیو میں ہمیں کن کبوتروں کا شوکر آ رہے ہیں ان ویڈیو اس ویڈیو میں ہم آپ کو شوکر آئیں گے پینتیس والے کبوتروں کا ماشاءاللہ اور الحمدللہ آپ کو اچھے کبوتر جو ہے وہ ہمارے چھت پر دیکھنے کو ملیں گے آپ ہمیں اس کے بعد جو ہے لیں جی دوستو شوکر آئیں گا کرتے ہیں یہ پکڑے درہ اس ہفتے پہلے شوکر کریں درہ کرندے کا دوستو بھائیوں کو جو فینسی پینتیس والے ہیں ان کا بھی شوکر آتے رہتے ہیں گاڑے جو کی کراس میں کام کرتے ہیں لیکن یہ وہ ریئر پیور بلاڈ لائن ہے نادر بھائی یہ جس کبوتر کا آپ کو آنے لگے ہیں نا یہ سارے اس کے بچے ہیں اس کبوتر کے جی اور آپ اس کی ریئرٹی جو ہے نا وہ آپ کو اس لحاظ سے نظر آ جائے گی کہ جب آپ کو پکڑے دو نا اور ان کو اوپر بٹھا دے آپ اس کے پر جو ہے نا جب دکھائیں گے اب یور سکور کھو بھی دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس کی پیورٹی کا ماشاءاللہ 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 اس کے پر جو سیدھا ہے اس کی کتنی ہوگی ماشاءاللہ ہو گئی ہے تقریباً تیرہ سے چودہ سال ہو گئی ہے اس کی اس کی تو آپ اس کی ایک کوریسی دیکھیں بے بلک فرع اور یہ بالکل پٹھوں کی طرح ماشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں ایک چیز بتانے ہیں نا جئے جو شاید ہمارے کبوتر بھائیوں کو بہت کام جو ہے پتا ہے جی جی ضرور اس کے آپ نے پروں کا شوق روایا ویورز کو اس کے پروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے جو لاس جو تین پر ہیں نا اس کے وہ برابر ہیں ایک سیتھ ہیں اور اس طرح کا کبوتر جو ہے وہ بہت ریر پایا جاتا ہے بہت کام پایا جاتا ہے اس طرح کا کبوتر دلکل یہ اوپر نہیں بیٹھیں گے اوپر بیٹھیں گے آپ تھوڑا سا ہیدھر ہوں میں بٹھا پچھا لے میں آہو گے میں آہو گے یہ جی بڑا بریڈ ہے بگ بریڈ ہے اس کے بعد بھائیوں کو اس کا شوق کروانے جا رہا ہوں میں چلیں جی بیسٹ ہو گیا پکنے در اکھیں یہ جو ہے یہ نادر بائیس کی پہلی پتھی ہے ٹھیک ہے تو یہ انتہائی خوبصورت ہے اور دیکھنے میں تو خوبصورت ہے ہی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بلڈ وائز جو ہے ان کا جواب نہیں ہے کوئی بھی صحیح ہے ماشاءاللہ اس کو جب بھی کبھی ہم نے کسی لہوری بلڈ لائن میں کراس کروا ہے نا ان کا ریزلٹ جو ہے وہ شام کا ریزلٹ ہے ان کا ایک بچہ تھا میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی موقفت کریں ان کا بچہ تھا وہ میرے والد صاحب نے اڑایا ہے یہاں پہ تین تین جو ہے نا اس کو دن لگاتار اڑایا ہے اور تین تین دن ہی وہ جو ہے نا بیٹھا ہے شام میں ماشاءاللہ لگاتا ہے بغیر نہ گئے تو دوستہ یہ صرف شوق کے لیے بھائیوں کو ویڈیو دکھا رہے ہیں انشاءاللہ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی چینل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا ہنی بھائی کا دل سے شکریہ دعا کرتے ہیں انہوں نے ہمیں ٹائم دیا انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں آپ کا حواؤس نادر احمد